لیور ہمارے شریر کا بہت ہی ضروری حصہ ہے کیونکہ یہ شریر کا مکھہ کارے کرتا ہے اگر سیدھے طور پر کہا جائے تو آپ جو بھی کھاتے ہیں اسے پچانے کے لیے لیور ہماری مدد کرتا ہے ساتھی جہاں بوڈی ڈیڈاکس کرنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ کام بھی ہمارا لیور کرتا ہے یہ ہمارے شریر سے ٹاکسنز نکالنے کا کام کرتا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے سوپر فوڈز کے بارے میں جو ہمارے لیور کو ہیلتھی رکھے گا بیریز لیور کو ہیلتھی رکھنے کے لیے آپ کئی طرح کی بیریز کا سیون کر سکتے ہیں جو ایسے کی بلو بیری، رس بیری، کرین بیری آدھی آپ کو بتا دیں کہ ان بیریز میں پولی فینولز نام کا ایک انٹی آکسیڈنٹ گن پائے جاتے ہیں یہ ہماری ایمینٹی بہتر کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کوشکاؤں کی پرتک ریا کو بڑھا کر سوجن کو بھی کم کرتے ہیں ایسے لیور کو بیماریوں سے دور رکھا جاتا ہے ہری پتے دار سبجیاں ہری پتے دار سبجیوں کو کمپلیٹ پیکج مانا جاتا ہے ان سبجیوں کو پوٹیشیم، مینگنیسیم اور مینگنیج موجود ہوتے ہیں یہ شریر سے وشاکت پدارتوں اور ہنکارک رسائنوں کو نشٹ کر لیور کی مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ ہری پتے دار سبجیوں میں بہت سی انیا پوشک تو تب ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بہت سی شارعرک اور مانسک سمسیوں سے بچا کر رکھتے ہیں چکندر چکندر کا سیوہ نام طور پر وچن کھٹانے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن یہ لیور کے لیے بہت گنکاری ہے دراصل چکندر میں انٹی آکسیڈنٹ گن پائے جاتے ہیں جو لیور کو آکسیڈیٹیو ڈیمیج اور سوجن کی سمسیہ سے بچا کر رکھتے ہیں اس کے علاوہ چکندر کا یہ گن نیچرل ڈیٹاکسیفیکیشن ایگنزائیم کو بھی بڑھانے کا کام کرتے ہیں کھٹے فل اگر آپ کھٹے فلوں کا سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیور کے لیے کسی دوا سے کم نہیں ہے دراصل کھٹے فلوں کے اندر سائٹرک ایسیڈ ویٹیمن سی پوٹیشیوم آدھی پائے جاتے ہیں یہ شریر میں اوڑجا کو بڑھاتے ہیں اور سوجن کو کم کرتے ہیں ساتھ یہ لیور کو ڈیوکسیفائٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں لہسن لہسن تو ہر کچن میں استعمال کیا جاتا ہے یہ کھانے کو ٹیسٹری بنانے کے علاوہ لیور کو صاف کرنے کے لیے جانا جاتا ہے لہسن کے اندر سیلینیم نام کا خنیج پدار تو ہوتا ہے جو لیور کو بھی باہر نکالنے کا کارے کرتا ہے ساتھ یہ لہسن کے اندر ایلیسن ویٹیمن سی اور بی سکس پریابت ماترہ میں پائے جاتا ہے یہ سبھی لیور کے سواستے کے لئے فائدے مند ہوتے ہیں کیلہ کیلہ کئی ساری بیماریوں کے علاج کرنے میں مدد کرتا ہے پیٹ سمبندت اپچ کی سمسیا کمزوری لگنے پر کیلے کا سیون کر سکتے ہیں دراصل یہ لیور پر سوجن آتی ہے تو کھانا آسانی سے نہیں پچھتا ہے ڈاکٹر کی سلحہ سے کیلے کا سیون کر سکتے ہیں بیرہ رپورٹ پنجاب کے سٹو ٹی وی لیور ہمارے شریر کا بہت ہی ضروری حصہ ہے کیونکہ یہ شریر کا مکھک کارے کرتا ہے اگر سیدھے طور پر کہا جائے تو آپ جو بھی کھاتے ہیں اسے پچانے کے لئے لیور ہماری مدد کرتا ہے ساتھی جہاں بوڈی ڈیڈاکس کرنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ کام بھی ہمارا لیور کرتا ہے یہ ہمارے شریر سے ٹاکسنز نکالنے کا کام کرتا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے سوپر فوڈز کے بارے میں جو ہمارے لیور کو ہیلتھی رکھے گا بیریز لیور کو ہیلتھی رکھنے کے لئے آپ کئی طرح کی بیریز کا سیون کر سکتے ہیں جو ایسے کی بلو بیری، رس بیری، کرین بیری آدھی آپ کو بتا دیں کہ ان بیریز میں پولیفینولز نام کا ایک انٹی آکسیڈنٹ گن پائے جاتے ہیں یہ ہماری ایمینٹی بہتر کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کوشکاؤں کی پرتکریہ کو بڑھا کر سوجن کو بھی کم کرتے ہیں ایسے لیور کو بیماریوں سے دور رکھا جاتا ہے ہری پتیدار سبجیاں ہری پتیدار سبجیوں کو کمپلیٹ پیکج مانا جاتا ہے ان سبجیوں کو پوٹیشیم، میگنیسیم اور میگنیج موجود ہوتے ہیں یہ شریر سے وشاکت پدارتوں اور ہنکارک رسائنوں کو نشٹ کر لیور کی مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ ہری پتیدار سبجیوں میں بہت سے انیاں پوشک تو تب ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بہت سی شارعرک اور مانسک سمسیوں سے بچا کر رکھتے ہیں چکندر چکندر کا سیون عام طور پر وچن کھٹانے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن یہ لیور کے لیے بہت گنکاری ہے دراصل چکندر میں انٹی آکسیڈنٹ گن پائے جاتے ہیں جو لیور کو آکسیڈیٹیو ڈیمیج اور سوجن کی سمسیہ سے بچا کر رکھتے ہیں اس کے علاوہ چکندر کا یہ گن نیچرل ڈیٹاکسیفیکیشن ایگنزائیم کو بھی بڑھانے کا کام کرتے ہیں خٹے فل اگر آپ خٹے فلوں کا سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیور کے لیے کسی دوا سے کم نہیں ہے دراصل خٹے فلوں کے اندر سائٹرک ایسٹ ویٹیمن سی پوٹیشیم آدھی پائے جاتے ہیں یہ شریر میں اوڑجا کو بڑھاتے ہیں اور سوجن کو کم کرتے ہیں ساتھ یہ لیور کو ڈیوکسیفائیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں لہسن لہسن تو ہر کچن میں استعمال کیا جاتا ہے یہ کھانے کو ٹیسٹری بنانے کے علاوہ لیور کو ساف کرنے کے لیے جانا جاتا ہے لہسن کے اندر سیلینیم نام کا خنیج پدار تو ہوتا ہے جو لیور کو بھی باہر نکالنے کا کارے کرتا ہے ساتھ یہ لہسن کے اندر ایلیسن ویٹیمن سی اور بی سکس پریابت ماترہ میں پائے جاتا ہے یہ سبھی لیور کے سواستے کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں کیلہ کیلہ کئی سارے بیماریوں کے علاج کرنے میں مدد کرتا ہے پیٹ سمبندت اپچ کی سمسیا کمزوری لگنے پر کیلے کا سیون کر سکتے ہیں دراصل یہ لیور پر سوجن آتی ہے تو کھانا آسانی سے نہیں پچھتا ہے ڈاکٹر کی سلحہ سے کیلے کا سیون کر سکتے ہیں بیرو ریپورٹ پنجاب کسٹریو ٹی وی ایسی سبھی اور خبروں کے لیے لائک کیجئے ہمارا فیس بک کا یہ پیج اور یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے ہمارا پیج اور دیکھتے رہیے پنجاب کسٹریو